اِنَّا الْحَمْدَ لِلَّهِ نَا أَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَا عَوْزُ بِاللَّهِ مِنْ شَرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّعَاتِ عَمَالِنَا مَنْ يَحْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُدِّلَّ لَا وَمَنْ يُدْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَا وَأَشْهَدُ لَا إِلَّهِ اللَّهُ وَهْدَهُ لَا شَرِيك وَأَشْهَدُ وَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اما بعد فَإِنَّ خَيْرِ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرِ الْحَدِيَ حَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ وَعَلِهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمْ وَالشَّرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدْعَ وَكُلَّ بِدْعَةٍ دَلَالَ وَكُلَّ دَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُصْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهُ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ وَالَيْهِ وَالِهِ وَالِهِ وَسَلَّمْ لَا يُؤْمِنُ أَحَدْكُمْ حَتَّى كُونَ عَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ رَبَاهُ بُخَارِ وَمُسْلِمْ أَوْ كَمَا قَالَ اللَّهُمَ إِنِّي أَسْلُكَ عِلْمًا نَافِهَ وَعَمَلًا مُتَكَبَّلًا وَرِزْكًا طَيِّبًا اللَّهُمَ انْفَعْنَا بِمَا أَلَّمْتَنَا وَعَلِّمْنَا مَا يَنْفَعُنَا وَزِدْنَا عِلْمًا رَبِّ شُرَحْ لِسَدْرِ وَيَسْرْ لِأَمْرِ وَهْلُ الْأُخْدَةَ مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ وَجَعَلْ لِوزِيرًا مِنَّ اَحْلِ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالْمِينَ تمام طرح تعریفات بزرگی برطری بڑائی کبرائی ہم سنا پاکیز گئے اللہ سبحانہ وتعالی کی پاکزاد کے لیے سبحان اللہ وبحمد عدد خلق وزنت عرش وردہ نفسی ومداد کلماتی اللہ تعالی کی رحمت کرم فضل احسان کے دین اسلام کے ساتھ بھی جڑا ہے اور پھر ساتھ ساتھ اس کے ہمیں پریکٹیکل ایمپلیمنٹیشن کے طور پہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ بھی انعائد فرما دی ہے یعنی کون سے راستے سے رب راضی ہوگا اس کا متعین ہو جانا بھی احسان ہے اگر تم ان کی پیروی کرو گے تو کامیاب ہوگے اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارکہ کا ایک ایک لمحہ ہمارے سامنے لاکر محفوظ کر دیا گیا جیسے کتاب اللہ محفوظ ہے نا اسی اعتبار سے کسی درجے میں الحمدللہ احادیث مبارکہ سنن مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حیات تیبہ کو بہترین انداز سے لاکر محفوظ ہمارے سامنے رکھ دیا گیا ہے اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موتہ امام مالکہ فرمانے مبارک ہے کہ ترکت فیکم امرین میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں لن تدل ما تمسکتم بھی ہیما تم ہرگز گمرانی ہوگے جب تک کہ انہیں تھامے رہو گے کتاب اللہ وسنت نبی اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ٹھیک ہے جی موتہ امام مالکی یہ روایت ہے اور اگر ہمارا موضوع نہیں ہے ورنہ محرم کے پسے منظر میں یہی بات سمجھ لے تو پھر کہاں کھڑے ہیں جی کہاں کھڑے ہیں بھائی کچھ سمجھ نہیں آتا کیا مقصد ہو کیا رہا ہے دین کس کو کہا جا رہا ہے دین کس کو بنا دے میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں تم ہرگز گمرانی ہوگے اگر تم ان سے چمٹے رہو گے اور ہمیں اس وقت کے دنیاوی دینی پسے منظر میں یہ دونوں چیزیں نظری نہیں آتی نہ کتاب اللہ نہ سنت رسول کونسا دین چل رہا ہے من چاہا ٹھیک ہے جی اپنی خود کی توجیحات اپنے تصورات اپنی باتیں اپنے انداز تو شاید پڑھنے کے لیے باتیں اس طرح آسان لگ رہی ہوں لیکن واقعتاً اگر اسے امپلیمنٹ کر کے دیکھیں تو پھر تو ہمیں کوئی جگہ کوئی نہیں ملتی تو وہ بندہ بچے گا گمراہیوں سے کب جب وہ اللہ کی کتاب کو تھامے گا اور سنت رسول کو تھامے گا اور شاید یہی محرم کے اعتبار سے اگر ذہن میں رکھ لیا جائے کیونکہ بارحال ہماری کوئی گفتگو تو نہیں ہوئی لیکن میں ایسے ٹائم پر وارد ہو رہا ہوں وارد ہو رہا ہوں مطلب ہے کہ پہنچا ہوں کہ محرم کے اعتبار سے یہ ہمارے ہر طرف غلغل ہے محرم کی تقاریب ہیں محرم کی رسم و رواج ہے رسومات ہیں وہ اجتماعی سطح کی بھی انفرادی سطح کی بھی گریلوں بھی اور پھر وہ دونوں عظیم طبقوں کے بھی ٹھیک ہے نا جی اہلِ تشوہِ آلِ سُنَّةِ وَلْجَمَعَات اور اس میں کتاب اللہ اور سنتِ رسولﷺ نے ملنے تو سیرت کے حوالے سے اللہ ہم پہ رحم فرمائے دین کو جو مکمل کیا گیا وہ آکے گیارہ ہجری میں کر دیا اس کے بعد جو کچھ ہے دین نہیں ہو سکتا سمجھا رہے ہیں جی مشکل بڑی تلخ بات ہے ایسا نہ ہو کہ ہم بعد کے واقعات کو آکے کل دین ٹھہرا دیں اور سارے دین کو رخصت کر دیں گیارہ ہجری پہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس دین کو مکمل کیا گیا تو یہ اعلان کروایا جا رہا ہے تو بھارا سیرتِ طیبہ کا اللہ کرے کہ ہمارے صاحب نے ایک صحیح تصور موجود ہو اور کتاب اللہ بھی ہمارے لئے بامانی بامقصد اسی وقت بنتی ہے جب ہم اسے سیرتِ طیبہ کی روشنی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں ورنہ آپ کو پتہ ہے اس کتاب کی خود کچھ وضاحتیں اور تو جہات بیش کر کے اپنے باطل نظریات کو اسی کتاب سے منوانے کی کوشش کی جاری ہے تو کتاب اللہ کی تفسیر بھی ہمیں کہاں سے ملے گی وہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوالِ مبارکہ سے بارل سیرت کے اعتبار سے ہمارا یہ معاملہ چل رہا ہے اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سورہ احضاب کی آیت نمبر اکیس میں کیا فرمایا گیا بے شک یقیناً تمہارے لئے اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں بہترین نمونہ ہے لمن کانا یرج اللہ جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے آخرت کے دن کے امید رکھتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا ہے کسرت سے وہ بندہ دوڑے گا اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ کے حیاتِ طیبہ کے لئے کہ جی مجھے زندگی کو کامیاب گزارنا ہے اپنے رب کی رضا پانی ہے تو کیسے پھر آپ کی محبت کو میار بنایا گیا دین میں لا یؤمن احدکم تم میں سے کوئی بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا انشاءاللہ آج بھی اس کا ایک واقعہ پڑھیں گے ہر دفعہ پڑھتے ہیں اس کے واقعات میں سے لیکن جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمائین کا طرزِ عمل ہے نا اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعتبار سے بہت ہی فنٹاسٹک سمجھی نہیں آتا شاید بلکہ ادھر تک تو نہیں پہنچے وہ آگے حضرتِ صفیہ رضی اللہ ان کے ساتھ آپ کے نکاح کا ایک معاملہ اور اس میں حضرتِ ابو عیوب رضی اللہ ان کا ایک بڑا محبت والا معاملہ پیش آتا ہے یعنی کس جذبے سے محبت کرتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمائین پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ شاید ہم تصور کر ہی نہیں سکتے تو ان کے لیے یہ احادیثِ مبارکہ جو ہیں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں احبہ الیکم من اللہ لا يؤمن احدكم احبہ الیکم من اللہ یہ دوبارہ میں پھر جاتا ہوتا ہوں وہ فرمایا گیا کہ اس کی جان سے اس کے مال سے اور تمام انسانوں سے بڑھ کر تو یہ جو کمپیریجن کر کے نکائے جاتا ہے میں یہ عرض کرتا ہوں ہم یہاں پہ صرف اور صرف الفاظ پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کی امپلیمنٹیشن ہمیں جو نظر آتی ہے نا وہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے ہم کسی درجہ میں آکے لفظ پڑھ رہے ہوتے ہیں ان الفاظ کو جو عملی جامعہ پہنایا وہ ہے ہمارے پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تو اس محایدے میں تقریباً دس کے قریب یہود کی طرف سے گواہ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ محایدہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام گاہ پر ہوا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت ابو بکر عمر علی رضی اللہ عنہما اور زبیر رضی اللہ عنہو ان کی موجودگی میں ہوا یعنی آپ کی طرف سے جو گواہ بنے تھے ابو بکر عمر علی اور زبیر رضی اللہ عنہ تھے اور دس کے قریب یہود کی طرف سے گواہ تھے اس محایدے کے بعد یہودی نے اپنے چھوٹے بڑے تمام کلے پھر مسلمانوں کے سپرد کر دی جو باقی کہہ رہتے تھے مین میں تو کافی بڑی خون ریزی والی جنگ ہوئی اور باقی جو ہے پھر انہیں سپرد کیے یہ تقریباً سات شکے ہیں اس میں پہلا جو محایدے میں شک آتی یہودی اپنے تمام چھوٹے بڑے کلے خالی کر دیں گے اور ان میں موجودہ جنگی آلات اور اسلام وہیں چھوڑ دیں گے تاکہ اسلامی لشکہ رہی نے اپنے قبضے میں لے لے دوسری بات یہودی اپنے تمام ہتیار مسلمانوں کے سپرد کر دیں گے اور وہ جب تک خیبر میں ہیں کوئی ہتھیار نہیں اٹھائیں گے تو ایک معاملہ ان کا یہ بھی آ رہا ہے کہ جب تک وہ خیبر میں میں تب تک بھی ہتھیار نہیں لگا سکتے تھے تیسری بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں سے اہد کرتے ہیں کہ ان کی جان بخشی کی جاتی ہے اور ان کی عورتیں اور بچوں کو غلام نہیں بنایا جائے گا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انائت تھی ورنہ انہوں نے کیا کیا ہے اپنی طرح سے پوری جنگ کیا ہے اگر ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے اور ان کو قتل کر دیا جائے تو بالکل یہ بھی انصاف کے مطابق تھا لیکن آپ نے انہیں ریائت دی یہودیوں پر لازم ہے کہ وہ خیبر سے جلا وطن ہو کر شام کی طرف چلے جائیں یہودیوں کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ جلا وطن ہوتے وقت اپنے ساتھ وہ اموال لے جائیں جو ان کی سواریاں اٹھا سکیں صحیح چھٹی بات یہ تھی کہ یہودی وعدہ کرتے ہیں کہ وہ مخفی خزانوں سمیت اپنے تمام اموال مسلمانوں کے سپورد کر دیں گے آجائے اس میں بھی گڑھ بڑھ کی سیکھ دی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں امن میں کچھ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میرے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں آکے انہوں نے پھر گڑھ بڑھ مچائی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ پر ایک دفعہ تشدد کیا تو پھر آپ نے جلہ وطن کر دیا تھا شام کی طرف یعنی یہ بات میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ان کے خمیر میں ہی نہیں ہے کہ کسی معاہدے کی پاسداری کریں گے یا امن کے ساتھ رہ سکیں گے یا رہنے دیں گے ٹھیک ہے جی عرب میں تو ان کا خاصہ یہ تھا اس کی تھوڑی سی تاریخ آگے چل کے ابھی ہم پڑھ لیتے ہیں بہران ساتھویں بات یہودی تسلیم کرتے ہیں کہ اگر انہیں اس معاہدے کی کسی دفعہ کی مخالفت کی یا کوئی چیز غائب کی یا کسی ایسی چیز کو چھپایا جسے ظاہر کرنا واجب تھا تو مسلمانوں کے لیے ان کے خون اموال اور اولادیں حلال ہوں گی صحیح یہ پہلے ان سے لکھوا لیا گیا یہ معاہدہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام گاہ پر ہوا اور آپ کی طرف سے ابوبکر عمر علی اور زبیر رضی اللہ عنہم جو گواہ تھے جبکہ یہود کی طرف سے دس گواہ موجود تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں سے کچھ لوگوں کو اموال ہتھیار کھیتوں اور باغات کو اپنے قبضے میں لینے کا حکم دیا اسی طرح قریباً دو ماہ تک جاری رہنے والی خون ریز لڑائیوں کے بعد جنگ خیبر ختم ہو گئے جس میں فتح و نصرت کے بعد مسلمانوں کو خیبر پر مکمل کنٹرول حاصل ہو گیا اب یہ دیکھیں دو مہینے کی خون ریز جنگ ہے پھر اس کے بعد آپ نے شاید پیچھے اب کافی دن ہو گئے لیکن ان کافی دنوں میں کم از کم کراچی کا گرم موسم ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ گرمی کیسے ہوتی ہے سخت ترین گرمی تھی کہت تھا بری حالت تھی اور وہاں فیلز لائک دیٹ نہیں ہوتا جو کچھ ہوتا ہے بلکل صحیح ہوتا سمجھیں جو ٹیمپریچر ہے وہ ٹیمپریچر ہے اور اس میں گھر کے معاملات نہیں نبتانے جنگی معاملات نبتانے فرق ہے اور جنگی معاملات میں بھی مال غنیمت تک اگر ہم پہنچے تو ہم دیکھیں گے ایک سوئی ایک دھاگہ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا مال غنیمت یہ والے معاملہ ہے یعنی اپنی اپنی معاملات کے لیے تو نہیں ہے تو ٹوٹل پھر اسی اعتبار سے بلکل یہودی استعمار کا خاتمہ سکوت خیبر کے نتیجے میں جزیرہ نمائے عرب میں داخل ہونے والے اجنبی فسادی یہودیوں کی آخری جائے پناہ بھی ختم ہو گئے یہ یہودی استعمار قریباً دو ہزار سال تک جزیرہ تل عرب خصوصاً یسرب و خیبر میں پنجے گاڑے رہے ہیں دو ہزار سال تک ان کی چدراہت رہی ہے عربوں کو آپس میں لڑوا کے انہوں نے حکومت کے ڈیوائیڈنڈ رول بالا ایک بڑا بہترین فارمولہ ہوتا ہے بلکہ ان کا کام یہ فساد تاکہ ہمارا اسلاح بکے چیزیں ہو معاملات چلیں لوگ آئیں پیسے لے ہم سے جنگ لڑنے کے لئے بھی آپ کو کیا چاہیے پیسے چاہیے اور دشمن کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے اس طرح کا تو بندہ کا تھا جتنا لگتا لگ جائے تو یہی فساد برپا کر کے جو ہے انہوں نے پھر ویسے انہوں نے بڑا تفصیل کے ساتھ ادھر دیا ہو جسے میں شاید ابھی اسکپ کروں گا لیکن صورتحال باعینی اب یہ کتاب بھی آٹھ دس سال پہلے لکھی گئی ہوگئے صورتحال باعینی ایسے یہ کہ عربوں کے درمیان یہودیوں نے کیا فساد مچائے وہ آپس میں ان کی وحدت کو پارا پارا کیا ہوا ٹھیک ہے کسی درجہ میں جدید علوم بھی ہوں گے ہتھیار بھی ہوں گے لیکن جو مار کھانے والی چیز ہے نا وہ آپس کی خانہ جنگی اور اس آپس کی خانہ جنگی کے لئے استعمال کسے کرتے ہیں یہود کو تو خیر انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس جگہ پہ جو چیزیں لاکھے رکھیں وہ یہ اس وقت بھی ان کا یہی کام ہوتا تھا کہ عربوں کو آپس میں لڑا کے ان کے اوپر حکومت کرتے تھے اور سٹل یہ معاملہ آج بھی ایسے ہی چل رہا ہے صحیح تو مہراللہ یہ ایک معاملہ ان کا رہتا ہے تقریباً دو ہزار سالہ معاملہ ان کا یہاں پر آ کر ختم ہوا ہے ایک جملہ اس میں سے پڑھ دے تو باقی ہم چھوڑ دیتے ہیں عربوں میں فتنہ فساد برپا کرنے اور جنگوں کے شولے بڑکانے میں اس یہودی استعمال کا بہت بڑا ہاتھ تھا یہودی خوب سمجھتے تھے کہ وہ بلاد عرب میں ایک اجنبی عربوں کو بروے کار لاکر عربوں کو باہمی جنگ و جدال میں مبتلا کیے رکھیں ورنہ ان کا ان لوگوں میں رہنا ناممکن ہوگا جو جنس زبان دین ڈیل ڈالر ثقافت و معاشرت غرضے کے ہر اعتبار سے ان سے مختلف ہیں ٹھیک جی خیبر سے بارال حاصل ہونے والے اموال غنیمت اس کی طرف آئیے شہر خیبر کے دوسرے حصے کے سکوت اور لشکر اسلام کے خیبر کے چھوٹے بڑے تمام کلو پر قبضے کے بعد مسلمانوں نے اموال غنیمت کو جمع کرنا شروع کر دیا اہد نبی مسلمانوں نے کسی بھی غزوے میں اس قدر مال غنیمت حاصل نہیں کیا تھا جس کسرت سے انہوں نے اس غزوے میں حاصل کیا یہ بھی بشارت کاملی تھی فتح سلحہ ہدیبیہ میں مال غنیمت اس کا کوئی مسئلہ کوئی ہم تمہیں قریبی فتح فتح خیبر دیں گے وہاں سے بہت سارا مال آئے گا اور اسی مال کی وجہ سے کہیں تھوڑا سا تقاضہ امہات المومنین نے کی ہے تو اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فقیرانہ طبیعت کو یہ پسند نہیں آیا یہ انداز ہے ٹھیک ہے جی ان توکوں اور منجنوں کے علاوہ جو خیبر کے پہلے حصے سے مسلمانوں کے ہاتھ لگی تھی انہوں نے دوسرے حصے سے بھی اسلے کی بڑی مقدار بڑی بھاری مقدار جو ہے قبضے ملی تیر ایک ہزار تلوار چار سو عربی کمانے مات ترکش پانچ سو سو زریں اس زمانے کے جنگی حالات کے اعتبار سے یہ ایک بڑی کھیپ گردانی جاتی تھی اسلے کے علاوہ بھی مسلمانوں کو جو معاملہ ملے وہ کہہ اس فتح عظیم میں لشکر اسلام نے جنگی غنائم کے علاوہ جو دیگر اموال غنیمہ تحاصل کی وہ اس قدر زیادہ تھے کہ ان کا شمار مشکل تھا سونے چاندی کی بہت بڑی مقدار کے علاوہ مسلمانوں نے یہاں کے کھیتوں کے باغات اور خجوروں کے جھنڈ کے جھنڈ اپنے قبضے ملی ہیں جو خیبر شہر کے دیگر سیکھ میل پھیلے ہوئے تھے تقریباً چالیس ہزار کے قریب باغات وہ کتہبیہ میں ہی صرف ایک جگہ پہ ملے ہیں باقی تو اس کے علاوہ ہے مسلمانوں نے صرف کتہبیہ میں خجوروں کے چالیس ہزار درختوں کو اپنے قبضے ملیا خجور کی فصل تو ایک بہت بڑا یوں سمجھے نٹ کیش کے طور پہ وہاں پہ یوز کیا جاتا اور مسلمانوں نے خیبر کی شخص کر دا یہودیوں کے جن ذریعی زمینوں پر قبضے کیا تھا وہ اس سے کہیں زیادہ تھی اچھا انہی اموال کے معاملات میں ایک اور معاملات ہے کہ تورات کے نسخوں کو یہودیوں کو واپس مال غنیمت کی تلاش کے دوران صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو ان قلو میں سے تورات کے کچھ صحیفے بھی ملے یہودیوں نے رسول کریم صلی اللہ اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ انہیں واپس کر دیے جائیں آپ نے کی ہے پوری زیادت اگر ان کے نسخیں ملے ہیں تو ان کے لئے کوئی یہ ایک مذہبی حیثیت رکھتے ہیں انہیں واپس کر دی گئے تو اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی جنگی حالات میں بھی اس انداز کی تربیت فرماتے کہ جس سے کسی کی دل آزاری معاملات یہ نہ ہو حالانکہ اس کے مکلف نہیں یعنی اگر کوئی کام کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں لیکن آپ نے ظلم نہیں کیا جی اب وہ مال کے چھپانے کے حوالے سے ایک پیچھے ہم نے ابھی بات پڑھی ہے کہ یہود جو ہیں وہ اپنا مال کچھ بھی نہیں چھپائیں گئے اس کے باوجود یہود نے یہ کام کیا یہودیوں نے ان کلوں سے نکلتے ہوئے بھی ایاری سے کام لیا اور دو تھیلے غائب کیے جو بنو نظیر کے یہودیوں کے زیورات جواہرات اور موتیوں سے بھرے ہوئے تھے بنو نظیر کے یہودیوں کو جب مدینہ منورس جلا بطن کیا گیا تو جو جواہر ان کے پاس تھے ان کا سردار سلام بن عبال حقائق تقبر و غرور کا اظہار کرتے ہوئے ان ہیروں کو چھالتا تھا مسلمان مشکل وقت کے لئے ہم نے تیار کر کے رکھیں فتح خیبر کے بعد احضور نے جب سعید یہودی سے اس خزانے کے بارے پوچھا تو اس نے کہ وہ جنگی اخراجات میں ختم ہو گئے حالانکہ یہ چیزیں ختم نہیں ہوتی تو بعد میں تین قسم کی روایت آیتی ہے کہ کسی نے نشاندہی کی صحابہ نے انہیں ڈھونڈا یا پھر وحی الہی کے ذریعے کیا معاملہ ہوا اس کی نشاندہی کی گئی تو باہرحال وہ جس جگہ چھپا ہوا تھا خزانہ چھپایا گیا تھا اس کو نکالا گیا پوچھا گیا اس نے اقرار نہیں کیا اور پھر اس کی گردن بھی اڑائی گئے سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ ان کی آمد یہ بھی خیبر فتح خیبر کے بعد ہوئی حبشہ سے آپ کی آمد ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خیبر ہی میں تشریف فرماتے کہ حبشہ سے سیدنا جعفر بن ابی طالب حبشہ حجرت کرنے والے دیگر مسلمان مانوں اور ان کے ساتھ شامن علم والے اہل یمن کے ہمرا وہاں پہنچ گئے سیدنا ابو موسیٰ شریح رضی عنہ سے روایت ہے کہ ہم یمن ہی میں تھے کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کی خبر پہنچ گئی چراچہ ہم بھی آپ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکل پڑے میرے علاوہ میرے ساتھ دو بھائی تھے میں ان سے چھوٹا تھا ایک بھائی ابو بردہ اور دوسرا ابو رحم تھے تھا انہوں نے کچھ لوگ ہم کشتی بانوں سے کہا کرتے تھے کہ ہم تم سے ہجرت میں سبکت رکھتے ہجرت وہاں ایک بہت بڑا عمل ہے اب ایک اور چیز بھی مل جائے ہمارے فاروق ردی ہجرت کے اعتبار سے لوگ اپنے آپ نابتے تھے کہ ہم نے ہجرت میں پہل کی سبکت رکھتے ہیں اسمہ بنت عمیس ہمارے ساتھ ہی آئی تھی وہ نبی کرم کی زوجہ سیدہ حفظہ رضی اللہ سے ملاقات کے لئے آئیں وہ بھی ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے حفظہ کی طرف ہجرت کی تھی سیدہ عمر رضی اللہ انہاں انہی کے پاس بیٹھی تھی سیدہ عمر رضی اللہ نے سیدہ اسمہ رضی اللہ کو دیکھا تو پوچھا یہ کون ہیں انہوں نے بتایا کہ یہ اسمہ بنت عمیس رضی اللہ انہما ہیں سیدہ عمر رضی اللہ نے کہا کیا یہ حبشی ہیں کیا یہ سمندر میں سفر کرنے والی ہیں سیدہ اسمہ رضی اللہ نے جواب دیا جی ہاں اس پر سیدہ عمر رضی اللہ نے کہا کہ ہم ہجرت میں تم سے سبکت رکھتے ہیں لہذا تمہاری نسبت ہم رسول کریم صلی اللہ اللہ کے زیادہ حق دار ہیں یہ بات سن کر وہ ناراض ہو گئی میں بار بار آپ سیدھ کر رہا ہوں ایک ہجرت پھر اللہ کے رسول کریم صلی اللہ صلی اللہ کی نسبت آپ کے نزدی یہ نہیں اگر ان ساری چیزوں کو اس طرح نوٹ فرمائی نا میار کیا ہے دین میار اب کیا ہے سمجھ آگیا نا یہ چیز ہے اچھا ہمارے نزدیک شاید یہ بحث اتنی چیز بھی نہیں ہوگی چھوڑو نا دونوں نے ختم ہو جائے نہیں یہ کیا بات کہی اس کی نسبت سے وہ اپنا تعلق اللہ کے رسول کہہ دیا کہ ہم ہجرت میں تم سے سبت رکھتے لہٰذا تمہاری نسبت ہم رسول کریم کے زیادہ حقدار ہیں یہ بات سن کر وہ ناراض ہوئیں کہنے لگی ہرگز نہیں اللہ کی قسم تم تو رسول کریم کے ساتھ تھے رسول کریم تمہارے بھوکے کو کھانا کھلاتے تھے اور تمہارے جاہل کو واضح نصیت فرماتے تھے جبکہ ہم حبشا کی دور دراز ناپسندیدہ زمین میں تھے اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لئے تھا ہم نے یہ کام کیا ہے ہجرت حبشا کر کے چلے گئے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے لئے یہ وہ الانداز جو پہلی روایت میں سے عمر رضی اللہ سے آتی ہے نکل کے آگے اللہ کی قسم میں اس وقت تک کھانا کھاؤں گی نہ پانی پیوں گی جب تک رسول کریم سے اس بات کا ذکر نہ کر لوں ٹھیک ہے جو آپ نے کی ہے ہمیں تو اضاف پہنچائی جاتی تھی اور دھرائی جاتا تھا میں یہ بات رسول کریم کی خدمت میں عرض کر کہ آپ سے کہا اللہ کے نبی عمر نے یہ بات کہی ہے نبی نے پوچھا پھر تم نے اس کو کیا جواب دیا ان نے کہا میں نے عمر سے فلاں فلاں بات کی اس پر آپ نے فرمایا وہ تمہاری نسبت میرے زیادہ حقدار نہیں ہے میں تصور یہ سوچتا ہوتا ہوں پیارے رسول کریم کو جماعت چلانے کے لئے کتنا بڑا ہوتا ہوگا معاملہ ہر لمحے درمیان تصفیہ کر کے اور پھر یہ نہیں دیکھنا کہ کوئی کتنا قریب ہے یہ بات دیکھنے کے بات کیا حق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ 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 فرماتے ہیں وہ تمہاری نسبت میرے زیادہ حقدار نہیں ہیں ان کے لئے اور ان کے ساتھیوں کے لئے ایک ہجرت ہے جبکہ تم کشتی والوں کے لئے دو ہجرت ہیں صحیح سیدہ اسمہ بیان کرتی ہے پھر تو ابو موسیٰ اور کشتی والے میرے پاس فوج در فوج آ کر اس حدیث کے بارے میں پوچھا کرتے تھے سبحان اللہ سمجھ آگی جی اس کے بارے میں پوچھا کرتے تھے یہ نہیں آپ کا یہ فرمان جاری کر دینا اس بات کو پانے کے لئے صحابہ کرام کیا بات کہہ دی آپ نے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیا جا رہے صحیح بخاری کا یہ روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جو کچھ فرمایا وہ اس سے اس خدر خوش ہوئے کہ اس کے مقابلے میں وہ دنیا کی اور کسی چیز سے خوش نہ تھے کیا کرے یہ بات میں وہی آپ سے ارز کرتا ہوں نا ان لوگوں کے پاس زندگی کا نچوڑ ہے اور اگر کہیں کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات مل گئے ہیں اس کے اوپر پھر تو سبحان اللہ مہور لگ گئے پھر تو وہ شاید ان کی زندگی کی پوری زندگی کی مطا ہو گئے کہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ نے ہمیں اس انداز سے عظمت کا حق دار ٹھہرا دیا تو بہر نبی اکرم نے ان کے بارے میں جو کچھ فرمایا وہ اس سے اس قدر خوش ہوئے کہ اس کے مقابلے میں دنیا کی اور کسی چیز سے خوش نہ تھے اور ان کے نزدیک اس سے بڑھ کر کوئی اور شرف نہ تھا ابو موسی مجھ سے بار بار یہ حدیث سنا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول کریم نے فرمایا وہ تمہاری نسبت میرے زیادہ حقدار نہیں ان کے لئے اور ان کے ساتھیوں کے لئے ایک ہجرت جبکہ تم کشتی والوں کے لئے دو ہجرت تھی سیدنا ابو موسی رضی رضی نبی کی خدمت میں فتح خیبر کے بعد حاضر ہوا آپ نے مال غنیمت میں سے بھی ہمیں حصہ دیا آپ نے ہمارے سوا کسی اور کو جو خیبر میں حاضر نہیں ہوا حصہ نہیں دیا یہ ایک انداز ملتا ہے ابن اسحاق نے کہا رسول کریم نے عمر بن امیہ دمری کو یہ پیغام دے کر نجاشی کے پاس بھیجا کہ آپ کے اصحاب میں سے اب تک جو حفشہ میں باقی انہیں بھی بھیج دیا جائے یہ صحابہ قرام سیدنا جعفر کی رفاقت میں اسی وقت واپس آئی جب نبی خیبر فتح کر لیا تھا ابن حشام نے پھر روایت کو ذکر کیا کہ جعفر بن ابی طالب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خیبر کے دن پہنچے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں کے درمیان بوسا دیا اور انہیں گلے لگایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مَا عدری بِ اَيِّهِمَا اَنَا اُسَرُ بِ فَتْحِ خَيبر اَم بِ قُدُو مِ جَعْفر کہ تو اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس واپسی پر بھی انتہائی خوش رہے امانت میں خیانت مال غنیمت آیا اس کے حوالے سے ذرا یہاں پہ کچھ واقعات آپ سنیں اور حیران رہ جاتے کہ اللہ ہم پہ رحم فرمائے یا اللہ ہم ہم یہ خالی روایت پڑھتے ہیں لا دین لما لا امانت اللہ اس کا کوئی دین نہیں جس میں امانت کی پاسداری نہیں آپ کو جب کبھی اس حدیث مبارکہ کو بیان کرنا بھی ہونا تو اس کے واقعات یہاں سے کوریلیٹ کر لیجئے سیدنا ابو حریر ان سے روایت ہے کہ جب ہم نے رسول کریم کے ساتھ خیبر فتح کیا پھر ہم رسول کریم کی معیت میں وادی القرآن کی طرف گئے تو آپ کے ساتھ غلام بھی تھا جس سے مدعم کہا جاتا ہے بنو دبیب میں میں سے کسی نے یہ غلام آپ کو ہدیہ کیا تھا وہ رسول کریم کی سواری سے سمان اتار رہا تھا کہ گمنامتی رایا اسے لگا اور اس کا کام تمام کر دیا لوگوں نے اسے کہا کہ شہادت مبارک ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآل وسلم میں فرمایا بل واللہ دی نفس بی یدی ہرگز نہیں ازاد کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اِنَّا شَمْلَتَ اللَّتِ أَسَابَهَا يَوْمَ خَيْبِرَ مِنَ الْغَنَامِ لَمْ تُسِبْحَا کہ وہ چادر جو اس نے خیبر کے دن مالِ غنیمت کی تقسیم سے قبل حاصل کر لی تھی اس پر آگ کے شولے بن کر برس رہی مالِ غنیمت کی تقسیم سے پہلے ایک چادر لی ہے اور وہ چادر اس کے لیے آگ کے شولے بن کے برس رہی مالِ غنیمت کی اہمیت کو سنجھئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن کر ایک شخص ایک یا دو تصمے لے آیا اچھا کہیں شاید ادھر ادھر ہوگئے ایک یا دو تصمے آپ یقین کی ہم تو سوچ ہی نہیں کچھ سکتے اس کے بارے میں اور جو سرکاری بندے وہ تو یہ سوچنے والا معاملہ ہی نہیں رکھتے وہ در تو کوئی چیز ہی نہیں ایک دو تصموں کی بات ہو رہی ہے وہ لے آیا اور اس نے کہا کہ میں نے یہ لے لیا تھا رسول کریم نے فرمایا شراکن او شراکان من نار جوتے کہ ایک یا دو تصمے بھی آتش دو زخم لے جانے کا سبب بنیں گے اس بندے نے دو تصمے حاضر کی ہیں تو کہا یہ دو تصمے بھی تجھے جانم میں لے جاتے سید نعمر بن خطاب سے روایت ہے کہ خیبر کے دن کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمائن تشریف لائے اور کہنے نہیں چونکہ میں نے اسے چادر یا ابا کی وجہ سے جہنم میں دیکھا جس کی اس نے خیانت کی تھی اب بتائیے یہ چادر کی بات آرہی ہے ابا کی بات آرہی ہے دو تصموں کی بات آرہی ہے اتنی معمولی چیزوں پر اتنی ایفرٹ کرنے والے لوگ اللہ ماجر من کاش میں دورے آئیے سر کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں کاش میں دورے پیمبر میں پایا گیا ہوتا دورے پیمبر میں تو یہ میار دیا جا رہا ہے ایک تصمہ اٹھا کے تم ادھر سے ادھر ہو گئے ہو پانچ سو ارگ آٹھ سو ارگ اس کے بعد بھی پاکیزگی والی زندگی جی دوبارہ حج اور عمرے کا کلچر حج اور عمرے کے لئے مذہبی وزیر مذہبی امور صاحب سبحان اللہ پوری ٹیم لے کے پہنچے میں کس کے خاتے میں کس کے خاتے میں خاندان کے خاندان جتھے کے جتھے جا رہے ہوتے ہیں اس وقت جو مال غنیمت بنایا ہوا ہے گھر کی لونڈی اس کا کیا حوالے سے کیا بات رکھی جاری ہے اور سرکاری مال جو ہمارے پاس بے دردی سے استعمال ہو رہا ہے وہ اس کا تصور نہیں ہے ٹھیک ہے جی ایکس وائی زی وہ آپ کتابیں پڑھ لیں گے تو اس میں آ جائے گا کہ فلانی ایکس وائی زی ان کی زوجہ کے صرف پرس لینے کے لیے ہیلیکپٹر نے اڑان بھری ہے اور جا کے صرف خالی ہیلیکپولک ہے وہ ہمارے پاس یہ جو آتے سیاست دانوں کے نام اور دیگر اور پھر معاملات وہ سب چیزوں کا چکٹ چٹا کھول رہا تو سرکاری خزانے کیا بنے ہوتے ہیں حالت کیا ہوتی ہوتی خیبر کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ رسول میں سختی سے منع فرما دیا تھا کہ کوئی مجاہد تقسیم سے قبل مال غنیمت میں سے کچھ نہ لے صحابہ اکرام نے اس فرمان نبی کی پوری تعمیل کی البتہ ایک معاملہ آتا ہے کہ ایک صحاب جب وہ گھر جانے لگے تو اسے سر سے اتار نہ بھول گئے گھر جا کر انہیں یاد آیا تو انہیں واپس آکر اسے اتار پھینکا اور اس بات کی اطلاع رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تو اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ پٹی جو تُو نے اپنے سر پر باندی تھی یہ بھی آتش دوزخ میں لے جاتی کیا کرے اسے ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ exaggeration سمجھے مبالغہ رائی سمجھے کہا نہیں یار اتنا بھی نہیں ہوتا بس کر دو یار ایسے ہی ہو جاتا نا ہمارے ہاں تو اس کام پہ پوائنٹڈ ہے اس کے لئے کچھ لے لیا اور اس کی تقسیم نہیں یوں ہی تو وہ لے کے گھر چلا گیا اور واپس جیسی یاد آئے لا کے دی ہے تو اس پہ یہ آپ بتائیے ان ساری باتوں کو رکھتے ہوئے ذرا مال غنیمت جی امت مسلمہ کی جو مشترکہ پروپرٹی ہوتی ہے اس کا جو بدرے غنہ استعمال ہوتا ہے ہمارے پاس وہ کیسا ہے تو اسی طرح ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارز کیا کہ مجھے مال فے میں سے کچھ دے دیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب دیا میرے لئے مال فے میں سے سوئی دھاگا بھی حلال نہیں سوئی دھاگے کی کیا ویلیو ہے بھائی سمجھ جی اس لیول کی چیز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے لئے حلال نہیں میں تجھے کہاں سہ دوں اور ایسے ہی ہے جو رولز تمہارے لئے وہ میرے لئے ہیں جب تک مال کی تقسیم نہیں ہوتی میرے لئے مال فہم اس سے سوئی دھاگہ بھی حلال نہیں اس لئے تقسیم ابایا چادر پٹی اللہ اکبر یہ تو بندہ ایسی اٹھا کے دے لے جو ہاں نہیں بیکار ہے سمجھ آری بلکہ شاید اس کو مال غریمت میں اکٹھا کرنے شمار کرنے کیلئے تیار نہ ہوگئے نہیں اس میں مال غریمت میں شمار کر نا اور اس کے اوپر جو پڑھ دیگری پہ کچھ سمجھ کوئی نہیں آتا کچھ نہیں اس لئے تو کہا گیا قرب قیامت تمہارا دین پر چلنا ایسی ہوگا جیسے کوئی انگارہ ہاتھ پہ رکھے چلے اگر پروپر انداز سے دین پر چلنے لگے نا تو سر پھر تو باقیتا بدال اسلام غریبا تو فتوب للغربہ تو اجنبی والی کیفیت ہوگی کوئی ہمیں اون نہیں کر رہا ہوگا دیوانہ کائے رہا ہوگا پتھر مار رہا ہوگا تب بات بن رہی ہوگی یہ مال غنیمت کے حوالے سے بارال اس میں امانت میں خیانت حرام ہے اور خاص طور پر اس جگہ کا معاملہ ایک بہت اہم تھا اس کو یہاں پہ نکل کیا گیا انشاءاللہ کچھ مزہ مین ہیں آگے اور پھر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے آپ کے نکاح کا معاملہ ہے فد کے باگ کے حوالے سے ایک معاملہ تو یہ آج تک چلائے بھرتے ہیں اسی اعتبار سے انشاءاللہ وہ ہمارے سامنے وضاحت آئے گی باراللہ سے دعا کرتے ہیں ہمیں اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے آپ کے سنت طیبہ سے آپ کی صیرت طیبہ سے بہت سارے زابیوں سے الحمدللہ رہنمائی ملتی ہے کم 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 ہمارے ذہنوں میں چیزوں کی اہمیت تو جا کر ہو کہ ہم بعض چیزوں ان کو بہت لائٹر اینڈ سے لیتے ہیں حالانکہ معاملہ بھائی کتن ایسا نہیں ہے کل کو یہ امانت کے حوالے سے خات طور پر پوچھ گوچ وہ کیسی سخت ہے اللہ اس میں سنسٹیویٹی نصیب فرمائے اللہ دین کے احکامات کو اون کرنے کی توفیق دے اللہ بہترین انداز لن تدل ما تمسقتم بھیما کتاب اللہ و سنت نبی رواہ موتا امام مالک میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں ہرگز گمرانی ہوگے جب تک کہ انہیں تھامے رہوگے اور وہ کیا ہے اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کی سنت یہ بڑا اللہ کا کرم فضل اور احسان ہوگا یہ کیا تھا دنیا وما فیہ اس کے اوپر پھر ان کی زندگی آنا اس لئے ذرا آزا کسی نے بات کی یہ کیا بات ہوگئے حالانکہ کس کے اگنسٹ ہو رہے ہیں عمر فاروق رضی اللہ اور کیا بات کہہ رہا ہے نہیں عمر آپ نے یہ بات کیسے کہہ دی ہم نے ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لئے کی ہیں اسمہ بنت نے کی توفیق دی اکول قولی حاضر و استغفر اللہ لی و لکم و لسہاری المسلمین و المسلمات جزاکم اللہ خیل